دوسرا ایک یہ question ہے کہ بچوں کے نام رکھنے کے لیے کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کسی بزرگ سے کہیں کہ آپ آر دس نام دے دیں تو ہم ان میں سے ایک چوائس کر لیں اور بچے کا نام رکھ لیں تو اس طرح بزرگوں سے نام لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عائل مردوان اپنے بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں لاتے تھے اور یہ عدب بھی ہے کہ بزرگوں سے نام رکھوایا جائے اور عدب کامل یہ ہے کہ پھر یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہمارے پاس چند نام ہیں ان میں سے کوئی ایک منتخب فرما دیں تو پھر یہ آپ اصل میں بزرگ سے نام نہیں رکھوا رہے بلکہ آپ تو اپنے ناموں کی توصیق کروا رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پختہ کر دیں یا یہ کہنا کہ آپ آٹھ دس نام دے دیں ہم اس میں سے چوائس کر لیں گے کون سا ہے تو پھر یہ بزرگ سے نام رکھوانا نہیں ہوا بلکہ یہ تو خود بزرگ بننا ہوا کہ آپ کا منتخب کردہ نام شاید ہمیں پسند نہ آئے اور اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن آپ ہمیں پیش کریں آٹھ دس نام ہم ان میں سے ایک نکال لیتے ہیں اس میں عدب نہیں ہے بلکہ بے عدبی کا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے ایک انصر ہے تو لہٰذا اس طرح کرنا شرعین بالکل درست نہیں ہے یا پھر آپ جائیں نہیں کسی بزرگ کے پاس خود نام رکھ لیں اور اگر جائیں تو پھر چوائس نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہمیں دے دیں یا ہمارے آٹھ دس ناموں میں سے ایک منتخب کر لیں پھر یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اگر واقعہ بزرگ سمجھتے ہیں پھر آپ رکھیں ایک نام ہم وہ نام فوراں رکھ لیں گے اس مطلب یہ کہ ہمیں بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں اور میں اس لئے آوائٹ کرتا ہوں میں تو بزرگ ہونی میں تو عام طالب علم ہوں لیکن عدب سکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ چلے میں تو نہیں کسی اور سے بھی یہ رویش رکھیں گے تو میں منع کر دیتا ہوں اگر وہ کہتا ہے آپ چند نام دے دیں اور یا ہمارے ناموں میں سے منتخب کر دیں تو میں بس اتنے ہی کہتا ہوں کہ آپ نبیوں یا صحابہ یا صحابیات اگر بچی ہوتی ہے تو صحابیات کے نام پر نام رکھ لیں ہم سے مزید بات نہ کریں کیونکہ معلوم ہے کہ اب پیش کریں گے ایسا بھی ہوا ہے چار پانچ چھ پیش کیوں صاحب یہ پسند نہیں آئے کوئی اور ہے نام اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہم نے نبیوں کے نام پیش کیے صحابہ کے نام پیش کیے صحابیات کے نام پیش کیے پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں خود ہی رکھ لیں جو رکھنا ہے گائیڈ لیند دے دیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح نہ کریں اس میں ایک بیدابی کا مطلب ہے کہ شائبہ ہے اور اس طرح کرنا مناسب نہیں